نمسکار میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو بشیر بطر کا اشیر آج پاکستان کو خوب یاد آ رہا ہے آج پاکستان کے نیتا اور پاکستان کی میڈیا جو کبھی پانی پی پی کر پی ایم موڈی کو کوشتے تھے آج پی ایم موڈی کا نام جبتے نہیں تھم رہے کبھی جس پاکستان میں پی ایم نیند موڈی کو گجرات کا قصائی کہا گیا آج وہی پاکستان راون نے جیسے پربو شریرام سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی تھی بھارت کے آگے گڑ گڑا رہا ہے اپنے پاپوں کی مافی پی ایم نیند موڈی سے مانگ رہا ہے پوری پاکستانی میڈیا میں جہاں ہر شو میں بھارت اور بھارت کے پی ایم نیند موڈی کو گالیاں دی جاتی تھی آج وہی پاکستانی میڈیا پردان منطری نیند موڈی سے اپنے کیے گناہوں کی مافی مانگ رہے کی گئے اور اپنے نیتاؤں کو آئینہ دکھا کہ چلا چلا کہ کہہ رہا ہے کاش ہمارے پی ایم نیند موڈی ہوتے کہہ رہا ہے پی ایم موڈی ہمارے ہوتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے آج ہم آپ کو پی ایم نیند موڈی کا وہ ماسٹر سٹوک بتائیں گے جس نے پورے پاکستان کی نہ صرف ساری ہیکنی نکال دی بلکہ پورے پاکستان کو گھٹنوں پر لہ دیا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں پاکستان میں آج نمو نمو گونج رہا ہے دراصل گمبیر آرثک سنکٹ جھیل رہا ہے پاکستان میں پردان منطری موڈی چرچہ میں ہے پاکستان اپنے ملک میں پی ایم موڈی جیسا نیتا چاہتے ہیں پردان منطری موڈی کو لے کر پاکستانی میڈیا کے رخ میں اچانک یہ یوٹان آ گیا پاکستانی میڈیا ان کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی وہاں کی چینلوں میں بھارت کی آرثک اور ویدیش نیتی سرکھوں میں ہیں اور یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا پی ایم نموڈی نے پاکستان کے دوست ترکی کی مدد کر پاکستان کو جو الک تھلک کر دیا اور جو پاکستان صرف دھرم کے نام پر دوست دشمن کھیل کھیل رہا تھا اپنی عوام کو دھرم کی چرس چٹا کر نشے میں رکھے ہوئے تھا موڈی کے اس ایک قدم سے اس کی میڈیا اور جنتا کا نشہ کافر ہو گیا پاکستان میں آج پی ایم موڈی کی ترکی میں مدد سے لے کر روس اور یکرین ید میں بھارت کے رکھ کو پاکستانی ایکسپرٹس کھل کر سرار ہیں وہ بھارت کے ساتھ رشتے صدانے کی مانگ کرنے رگے ہیں پاکستان آج جس کنگالی میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اس کے لیے وہ پاکستانی حکومت کو قصور وار بتا رہے ہیں پاکستانی پترکار ارشاد بھاٹی نے پی ایم موڈی کا ایک پرانا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی سرکار کو جم کر لتاڑا اور آئینہ دکھایا آپ پہلے پی ایم موڈی کا وہ ویڈیو دیکھئے جو اس وقت پاکستان میں سرکھیاں بٹوڑ رہا ہے بھائیو بینوں ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی ارشاد بھاٹی نے اس ویڈیو پر اپنی سرکار کو لتارتے ہوئے لکھا جب دشمن مزاک اڑائے اور آدھر نہ دے تو زندہ رہنے سے زیادہ اچھا مر جانا ہوتا ہے یہ وقت نہ صرف خود کو پہچاننے کا ہے بلکہ دوست بدلنے تک کا ہے پاکستان میں پی ایم موڈی کا اے بیان خوب سرکھیاں بٹوڑ رہا ہے جنتہ کہہ رہی ہے نیتا ہو تو ایسا جو کہتے ہیں وہ پورا کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ وہاں کے نیتاؤں کو ہی ذمہ دار مانتے ہیں جب پردان منطری نہیند موڈی بھارت کو آرثک سینے اور گلوبل لیول پر مضبوط کر رہے تھے پاکستان کی سرکاروں نے اپنی پوری سیاست بھارت سے نفرت میں گزار دی پاکستان کے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں تو ایکسپرڈ نے یہ تک کہہ ڈالا کہ ہم نے دھرم اور راجنیتی میں بھارت سے نفرت میں اپنی قبرے کھوڑ لی اور موڈی مانتا کو دھرم بنا کر بھارت کو اسی وقت ورلڈ لیڈر بنا کر آپ کو بتا دیں کہ اپنی ہی کارگوزاریوں نے پاکستان کو اس مشکل میں فسا دیا ہے اس کا آرثک سنکٹ گہراتا جا رہا ہے وہاں کا میڈیا شہباز شریف سرکار کی کھل کر دھجیاں اڑانے میں لگا ہے اس کے اُلٹ پانی پی پی کر بھارتی پردھان منطری نایند موڈی کو کوسنے والے پاکستانی میڈیا کا رخ ایک دم سے بدل گیا چرچہ میں شرکت کرنے والے تمام پاکستانی ایکسپرٹس بھارت کی ویدیش نیتی اور آرثک نیتی کی اس وقت واہوائی کر رہے ہیں پاکستان کے راجنیتی کو رکشہ وشلشک شہزاد چودھی نے حال ہی میں پاکستان کے انگریزی اغبار ایکسپرس ٹریبیون میں ایک لیک تک لکھا انہوں نے لکھا پاکستان میں نریند موڈی ترسکرت نام ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے انڈیا کو برینڈ بنایا ہے اور اس سے پہلے ایسا کوئی نہیں کر پایا تھا سب سے اہم بات یہ کہ بھارت جو محسوس کرتا ہے وہ کرتا ہے اور اس حد تک جاتا ہے امریکہ کا بھارت ایک سہیوگی ہے اور ہم پاکستانی کیول کوسنے میں لگے رہتے ہیں ہم ایک بھرم میں رہتے ہیں اور حقیقت سے کافی دور روس پر کڑے امریکی پرتبند ہے لیکن بھارت اپنی شرطوں پر روس سے تیل خرید رہا ہے کیول خرید ہی نہیں رہا ہے بلکہ پڑوسیوں کو نریاد بھی کر رہا ہے اور ڈالر تک کمارا ہے اس کے باوجود دنیا کے دونوں سیند شکتی یعنی کہ روس اور امریکہ بھارت کو اپنا سہیوگی بتا رہا ہے پراسنگک ہے اور بھارت پوری دنیا کے لیے آج پراسنگک ہے بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارثویوستہ بن گیا ہے اور برٹین بھارت سے پیچھے ہو گیا ہے بھارت کا لکش دوہزار سیتیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بننے کا ہے بھول جاؤ بھارت سے پرتیسپردہ پاکستانی میڈیا کھل کر کہنے لگا ہے کہ اب بھارت سے پرتیسپردہ بھول جانی چاہیے وہ بہت آگے نکل چکا ہے ترکی سے دشمنی بھلا کر جس طرح بھارت نے مدد دے جی اسے بھی پاکستانی میڈیا میں بہت سا رہا گیا البتہ پاکستانی سرکار نے بھکم کے وقت جس بے شرمی سے اس مدد کو ترکی تک پہنچنے میں اڑنگا لگایا اس کے علوشنا بھی وہاں کے ٹی وی چینللوں میں خوب ہو رہی پاکستانی ایکسپرٹس کے مطابق ان کی حکومت کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دوسری اور بھارت آج اپنی پولیسیز کی وجہ سے سیوکت راچر سرکشہ پریشت یعنی UNSC میں اس تھائی سیٹ پانے کا پربل دعویدار بن گیا ہے روس اور یکرین کے بیچ جاری ید کو رکوانے میں بھی بھارت مددستہ نبھانے میں جھٹا ہے اور کوئی بھی سے نظر انداز نہیں کر سکتا سبھی پشیمی دیش بھارت کو ہاتھوں ہاتھ لینے کو کھڑے ہیں برٹین کو پچھار پانچویں سب سے بڑی ارثوے وسطہ بننا سبوت ہے کہ پی ایم موڈی کس تیزی کے ساتھ اپنی یوجناوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے پی ایم موڈی سے سیکھنے کی نصیحت پاکستانی ایکسپرٹ شہباز شریف سرکار کو پی ایم موڈی سے سیکھنے کی نصیحت دینے میں لگے ہوئے چین پر بھارت کے روک کی بھی انہوں نے سرحانہ کی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردان منطری موڈی نے جس طرح کا ماحول بنا دیا ہے اس سے پاکستان کی بات سننے والا کوئی نہیں رہ گیا موڈی کی پولیسیوں کے قارن آج کشمیر مدہ بھی کہیں پیچھے چلا گیا ہے تمام مسلم ملک بھی پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ رشتے بنانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں بھارت کے اہمیت کا اس وقت اندازہ ہو چکا ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستان صرف اور صرف بھیگ مانگ سکتا ہے اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے انتراشتی مدرہ کوش یعنی کہ آئی ایم ایف سے بھی وہ بس اسی جو گار میں ہے اور اس کے لئے وہ ہر شرط مان لے گا پاکستان بولا اب موڈی بچا سکتے ہیں پاکستان میں کئی لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ بھارت سے کاروباری رشتہ بحال کرنا چاہیے اور اس سے بڑتی مہنگائی کو کابو میں کیا جا سکتا ہے پاکستان میں کھانے پینے کے سامانوں کے دام بے تہاشہ بڑھ رہے ہیں دام بڑھنے کے پیچھے وجہ ہے ٹرانسپورٹیشن لاغت سامان کی اپلپدی مانگ اور آپورتی کے بیچ بڑھتا گیپ اور ایکسچینج ریٹ پاکستان بیورو اسٹیٹسکس یعنی کی پی بی ایس کے ڈیٹا کے انصار بیس کلو کے آٹے کا پیکٹ کراچی میں تین ہزار روپے میں مکتر آئے جبکہ اسلام آباد میں تیرہ سو روپے میں پورٹ سٹی کراچی میں گہوں کی پادوار نہیں ہو سکتی اور یہاں سندھ سے گہوں آتا ہے جو کہ آتے آتے ہی مہنگا ہو جاتا ہے اسلام آباد میں پیاز دو سو چالیس سے دو ساسی روپے کلو تک پہنچ گئے باقی شہروں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں ایک سو اسی سے دو سو بیس روپے تک یہاں پر پیاز بک رہا ہے فلاہی انجومن ہول سیل ویجیٹیبل مارکٹ سوپر ہائیوے کے ادجیکش حاجی شاہ جہاں نے ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا بھارت سے پیاز سمیت کئی سبزیاں اگر آیات کرنے کے انہمتی مل گئی اور اگر موڈی نے ایسا کرنے کے لئے ہاں کر دیا تو بہت مہنگائی پر کابو آ جائے گا کیونکہ بھاگھاب آرڈر سے آیات بہت آسان اور سستا ہے حاجی نے کہا کہ بھارت کی تلنا میں دوسرے دیشوں سے آیات ٹرانسپورٹیشن میں زیادہ خرچہ ہے اور اسی کاران وہ مہنگا ہو جاتا ہے پاکستان کے لوگ یہ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ بھارت اور چین میں بھی تناہو ہے لیکن بھارت نے چین سے بیعاپار کبھی بند نہیں کیا دونوں دیشوں کے بیچ دویپکشی بیعاپار سو ارب ڈالر پار کر چکا ہے یعنی کہ اب پاکستان کی جنتہ جو جان چکی ہے کہ پاکستان کو اب آئی ایم ایف بھی کرزہ نہیں دے گا یعنی ان کی سرکار بھیک مانگ کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر سکتی تو صرف موڈی ہی ہیں جو ان کا بیڑا پار لگا سکتے ہیں اور وہ دن دور بھی نہیں جب پی اوکے کی طرح پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی پی ایم موڈی کے پوسٹر لہرائے جائیں آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی